بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں پہلی شادی ناکام طلاق کے بعد دوسری شادی کی تلاش یا پہلی شادی میں ہی لیٹ تیس بتیس تیس چونتیس پیتیس والی میری بہنوں بھائیوں کی بات ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دوسری تیسری چوتھی شادی ناکام کروا چکے ہیں یا ناکامی کے دہانے یعنی طلاق کے بالکل کنارے پر کھڑے ہیں یہ سب لوگ ہی مخاتب ہیں اس کے باری باری ہم سب کو ڈسکس کریں گے آپ نے بات کو سمجھنا ہے غور کرنا ہے اور ان تمام باتوں میں سے خود سے چوائز کر کے کہ میں اس مسئلے کا شکار ہوں تو پھر ہم سے رابطہ کر کے تسلیت منان کے بعد درست قدم بڑھانا ہے تاکہ آج اس ویڈیو کے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو سننے سمجھنے کسی کو فون کر کے ان معلومات کا استخارہ بحث مبہثہ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے میری وہ بہنیں جو ستائیس اٹھائیس انہتیس تیس سال کی عمر ہو گئی ہے شادی نہیں ہو رہی رشتے آتے ہی نہیں کبھی آئیں تو آپ پسند نہیں کرتے یا وہ بغیر پسند کیے چلے جاتے ہیں یا پسند کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بلائیں گے یہ کہتے ہیں کہ جلد بتائیں گے وہ دوبارہ کبھی واپس ہی نہیں آتے ہیں یا پہلے تو رشتے آتے تھے اب آنا ہی بند ہو گئے ہیں یا کبھی کوئی رشتہ آیا ہے آپ کے گھر کو پسند ہے آپ کو بطور لڑکی بطور دلہن پسند ہے لیکن وہاں پر تیہ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کبھی وہ آنی پاتے ہیں کبھی آپ بلانی پاتے ہیں کبھی وہ آنا چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے انہی میں سے اور کبھی وہ کہتا ہے کہ اببہ کہتے ہیں ایک سال کے بعد کبھی اببہ کہتے ہیں دو سال کے بعد کبھی بالاخر وہ آ کر یہ بم پھوڑ دیتا ہے کہ اب شادی میری تمہاری نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی کوئی ساللڈ ریزن نہیں ہے بس نہیں ہو سکتی اب یہ لڑکی یا اس کی ماں یا اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ بہت پسند ہے ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ انکاری ہیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ہم ویسے وظیفے بہت پڑھ چکے ہیں اور پچھلے سات آٹھ سال دس سال سے وظیفے ہی پڑھتے چلا آ رہے ہیں تو میری بھائی میری بہن اور میری بیٹی سب سے پہلے یاد رکھیں وظیفہ ہوتا ہے اس کی مثال ہے جیسے خوشبو آپ نہائے دھوئے ساس اترے کپڑے پہنے تیار ہوئے اب آپ نے خوشبو لگائی تاکہ آپ بھی مہک سکیں اور آپ کے قریب کوئی بیٹھے اس کو بھی خوشبو کا اور فرحد کا احساس ہو آپ جادو کا شکار ہیں دشمن آپ کے پیچھے ہے حاسد آپ کے پیچھے ہیں عزید سردار پیچھے ہیں جو آپ کی بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہیں اور میٹھے لوگ ہیں بگل میں چھوڑی مو میں رام رام والے لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ میں آپ کے خلاف ہر وہ میٹھا ہتھیار ہے کہ مو پر بہت پیارے بنتے ہیں لیکن آپ کے خلاف ہر ممکن جادو کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے دو گنڈے بدماج جادوگر کے ذریعے سے جنات مسلط کروا دیئے ہیں کہ رشتے آنے نہیں دیتے آ جائیں تو تیہ نہیں ہونے دیتے تیہ ہو جائیں تو بات نہیں بننے دیتے حتیٰ کہ مگنی ہو جائے تو رخصتی نہیں ہونے دیتے اور اگر کبھی شادی نکاح ہو جائے تو پھر اُر رخصتی میں ایسی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ کبھی اُدھر کوئی مر گیا کبھی اِدھر کوئی مر گیا کبھی ان کا ایکسیلنٹ ہو گیا کبھی اِدھر کوئی پریشانی ہو گی کبھی ان کا ملک سے پاکستان میں آنا مشکل ہو گیا باہر سے اور کبھی آپ کے جتنی تیارگیاں تھی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آگئی کبھی رخصتی کی تاریخ مارس رکھی تو کبھی اپریل کبھی جون میں گئی تو کبھی اگلا مارس یہ حالات چلتے رہتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریموو کر لیں گے آئندہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے دشمنوں کا مو کالا کر دیں گے تو آپ کے یہ وضائف بھی کارگر اور مفید ہوں گے سب سے پہلے اپنے اس جادو کو کٹیں اور اس کرنٹ کو کٹیں جادو کے جو بجلی کے تار کی شکل میں آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور ہر دم روشن ہے اور وہ پوری پوری اس کی نگرانی کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے وظیفہ پڑھ لیا بھائی وہ جادوگر کو بٹھا کے بیٹھے ہیں وقت خرچہ دے کر بیٹھے ہیں آپ وظیفے پڑھنے معلوم ہوا کہ جب تھا وقت قیام جب تھا تنوار لے کے دشمن کی سردھڑ سے تن سے جدا کرنے کا موقع اس وقت آپ سجدے میں رہے اور بھائی جب سجدے میں جانے کا وقت آئے گا سب حالات کو دروس کرنے کے بعد اس وقت آپ اس سجدے کو ترک کر دیں گے رونے کو ترک کر دیں گے کیونکہ دیکھ چکے ہوں گے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا لہذا جو کام جس کا ہے اس کو ساجے اس کو رابطہ کر کے علاج مالجہ کر کے آئندہ کے لیے محفوظ مضبوط ہو جائیں کیونکہ جب تیس سے اوپر بات جائے گی تو آپ کے آپشنز گھٹتے جائیں گے اور لڑکے والوں کے آپشنز اور ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی ایک بات بہت ساری میری بہنیں وہ ہیں جو ایک شادی تیس بتیس تیس سال یا لیڈ شادی ہوئی ہے ان کی تیس بتیس تو نہیں ہوئی اٹھائیس انتیس ہوئی ماں باپ آٹھ نو سال سے تلاش کر رہے تھے رشتہ بات بنتی نہیں تھی آتا نہیں تھا ہوتا نہیں تھا اور اب یہ رشتہ آیا اور یکا یک رات و رات تیہ ہو گیا اب حالات کیا ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد پندرہ دن کے بعد یا تو انہوں نے طلاق دے کے گھر بھیج دیا یا طلاق تو نہیں دی کسی ایسی غیر محسوس وجہ سے غیر مرئی اور انسین وجوہات اور ریزنز کی وجہ سے انہوں نے کہا ماں کے گھر جاؤ ہم بلالیں گے اب سال ہو گیا ہے ماں کے گھر بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا اللہ نے اس دوران اولاد بھی اطاع فرمائی بیٹا بیٹی بھی دیا انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا انہوں نے کبھی مڑکیں نہیں دیکھا انہوں نے اس بچے کی شکل نہیں دیکھی کبھی تصویر نہیں منگوائی خلطہ تو بہت دور کی بات ہے یہ لوگ جو خطرے تلوار کے خطرے کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ان کی شادی ہوئی ہے اور یکا یکا اور رات و رات دیکھتے دیکھتے ہی ہو گئی تھی نہ وہ لوگ برے ہیں جن سے شادی ہوئی ہے نہ آپ برے ہیں جن کی شادی ہوئی ہے بلکہ اصل ظالم اصد حاصد اصل وہ برا جس کے گھر تک جا کر اس کو تباہ و برباد کرنا چاہیے اس کے جادو کو کاٹنا چاہیے اور اس کے وہ تار جادو کے جو آپ کے گھر تک آ رہے ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے وہ آپ کے عزیزوں رشتداروں آستین کے سانپوں کا وہ کروایا ہوا جادو ہے جو وظیفوں سے نہیں ہوا جو خود پڑھ کے نہیں ہوا انہوں نے اس پر اچھی خاصی محنت اچھی خاصی رقم خرچ کی ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے جیسے ہی آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے اس کو ہینڈل کیا تو انشاءاللہ ادھر سے شہر رابطے میں آئے گا ادھر سے آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے اور پھر سے یہ ایک گھر بچ جائے گا ایک نسل بچ جائے گی اور دو خاندان بچ جائیں گے اور یہ لڑکی یہ میری بہن طلاق کے داغ سے طلاق کی ندامت سے طلاق کی شرمندگی سے بچ کر آئندہ ہمیشہ کے لئے محفوظ زندگی گزارے گی اور اس عمل کی مالک ہوگی اب کبھی بھی یہ دشمنی ان کے گھر تک دوبارہ نہیں جا سکے گی کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کا جہیز گیا ہے چاہے وہ چار کپڑے گئے ہوں چاہے وہ دو جوتے گئے ہوں چاہے آپ اپنے تن کے دو کپڑوں میں ہی گئی ہوں یہ ساتھ جادو گیا ہے کیونکہ پہلے وہ شادی ہونے نہیں دیتے تھے اب ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اس کو طلاق کرواؤ لہذا غور کریں اپنے پچھلے حالات پر اور حال کے حالات پر کہ آپ مختلف قسم کے خوابوں کا شکار ہیں بے خوابی کا شکار ہیں درندے مختلف چیتے بھیسیں جانور پانی گندی بلدگیں اور پرانی تاریخ بلدگیں آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ حالات اور معاملات اگر ہیں تو یاد رکھیں جب تک یہ حل نہ ہوا مسئلہ حل نہیں ہوگا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایک طلاق ہو گئی پھر دوسری شادی ہو گئی اس میں طلاق ہو گئی پھر تیسری تک بات پہنچی وہ بھی طلاق کے دہانے پر کھڑی ہے یہ وظیفے کرتے ہیں بہت کوششیں کرتے ہیں الٹے رٹک گئے ہیں لیکن ہر چیز ناکام نظر آ رہی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ سارا کی ادھرہ آپ کے پیرنٹس کے گھر سے آپ کے میکے سے آپ تک پہنچا ہے اس کا کنیکشن کاٹ لیں اور اپنے دشمنوں کو شکست دے لیں پھر آپ سالہ سال سے گھر بیٹھی ہیں جا سکیں گی سالہ سال سے پریشان ہے جا سکیں گی سالہ سال سے نشتے کا انتظار ہے ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے محنت کریں گے پیروں پر کھڑا کریں گے اب اس کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اس کی گارنٹی یہ ہے کہ یہ جادو اس کا استخارہ آپ کو خود سکھائیں گے اس کا علاج آپ خود آنکھوں سے دیکھیں گے سیکھیں گے کریں گے ہم سپورٹ کریں گے اور اس عمل کے آئندہ ہمیشہ کے لئے آپ مالک ہوں گے اب یہ آپ کو کروا لینا چاہیے اس پہ پیسے خرچ لینے چاہیے محنت کر لینے چاہیے یا نہیں اس کے لئے دعا کریں یا اللہ مرانا علی افاق صاحب سے یہ کام ہم خرچے کے عوض حدیعے کے عوض کروا لیں یا نہیں یا اللہ اگر کروا لینا چاہیے تو ہمارا دل کا اتمنان نصیب فرما ہمارے معاملے کو حل فرما ہمارے پیسوں کا بندوبست فرما اور یا اللہ اگر نہیں کروا لینا چاہیے تو ہمارا دل اچھاٹ فرما ہمیں محفوظ فرما رات کو اللہ کے سامنے رونا اور دن میں لوگوں کے سامنے دشمنوں کے سامنے مسکرانا اور ان کی ہر کوشش اور تدبیر کو ناکام بنانا یہ ہے سمجدار عقل مند اور مسلمان کا طریقہ ورنہ لوگوں کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا اور نہ درگڑانا یہ عقل مندی کی علامت نہیں یہ جہالت کی علامت ہے لہذا اعتماد سے رابطہ کریں اس پر پیسے بھی خرچ کریں اور ہمیشہ کی آفیت خاصل کریں